اسلام علیکم دوستو امید کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج کا ویڈیو ایران میں نیتفرک موبائل نیتفرک کے حوالے سے ہے بہت سے دوستوں نے مجھ سے کافی سوالات کیے تھے کہ اگر ہم ایران جائیں تو وہاں پہ ہمیں کونسی سم لینی چاہیے سم ہمیں کہاں سے لینی چاہیے کونسی سم ہمیں سستی پڑھتی ہے لینے میں کس سم کے جو پیکیجز ہیں موبائل کے انٹرنیٹ کے جو پیکیجز ہیں وہ سب سے اچھے پیکیج اور سستے پیکیجز ہیں اور کس سم کے جو نیتفرک سے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہیں یہ سوال اور ان کے علاوہ بہت سارے سوالات کے جوابات آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا ویڈیو کو لائک ابھی سے کر لیں کیونکہ ویڈیو آپ کو پسند آنے والا ہے آخر میں آپ اسے ہی بھول جاتے ہیں خیر جناب اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کارکن بھی ضرور دبا لیں تاکہ آنے والے جو ہر ویڈیو ہے اس کا نو تا رہے تو جناب ویڈیو کی کرتے ہیں شروعات جو کوریج ہے آبادی کی اس کی کوریج آپ کو ایران سیل یعنی ایم ٹی این میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ رائی ٹیل ہے اور رائی ٹیل کی کوریج بھی بہت ہی اچھی ہے اس کی اس کی سم اگر آپ لیں گے تو یقیناً وہ بھی آپ کو بہت ہی نیٹ ورک پسند آئے گا اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمراہ اول کی طرف ہمراہ اول کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی بہت ہی اچھا ہے تقریباً نائنٹی پرسن جو ہے وہ ایران کی جو آبادی تینوں جو نیٹ ورک سے بہت ہی اچھے ہیں اگر آپ کو سم لینی ہے تو ان تینوں میں سے کسی ایک کی آپ سم لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کون سے نیٹ ورک کی سم لیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایران سیل یعنی ایم ٹی این کی سم لیں کیونکہ ایم ٹی این یعنی ایران سیل جو ہے ان کی جو کوریج ہے ان دونوں نیٹ ورک سے بھی بہت اچھی ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایران سیل جو ہے وہ فائیو جی بھی سپورٹ ہے یعنی اگر آپ تہران کے کچھ علاقے تہران کے ایسے ہیں جہاں پر ایران کی جو ایران سیل کی جو سم ہے وہاں پر فائیو جی کے نیٹ ورکس بھی آتے ہیں تو اس لیے ایران سیل جو ہے وہ بیسٹ ہے دوسرے نیٹ ورکس کے بنسبت اس کے علاوہ ایک اور خاصیت ہے اگر آپ کو شماعیUs لینی ہوتی ہے وہاں پر آپ پاسپورٹ کے ذریعے ہی ریجسٹر کرواتے ہیں dat smip is liے اگر آپ کسی اور نیٹ کے سن کرواتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ مسائل پیدا آ جاتاں۔ مسائل یہ پیدا آ جاتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ گھنٹوں کے لیے آپ کا نیٹ ریجسٹر نہیں ہوتا یا پھر کبھی کچھ دنوں تک بھی آپ کا ریجسٹر نہیں ہوتا یہ بہت ساری شکریت ہوتی ہیں دوستوں کی کہ ہمارا جو نیٹ کہ وہ ایکٹیو بھی نہیں ہوا تو جب وہ اپنا شہر تبدیل کر لیتے ہیں کسی دوسرے شہر میں چل جاتے ہیں تو مجبورا ان کو ایک اور سیم لینی پڑتی ہے اپنا نیٹ ورک ایکٹیو کرانے کے لیے تو اس حساب سے ایران سیل جو ہے ایم کی این جو ہے ان کی شکایت بہت ہی کم ہے ان کی جو ریجسٹریشن ہوتی ہے وہ فوری ہوتی ہے اور تقریباً ایکٹیو بھی سیم جلدی ہوتی ہے تو جناب اس سوالے سے بھی یہ بہتر نیٹ ورک ہے اور اس کے بعد ان کی کوریج درجی فورجی چھوٹے بڑے ایران کے سارے جو شہریں اس کے علاوہ جو مین روڈز ہیں بڑے ہائی ویز وہاں پر ان کی کوریج بھی تقریباً بہت اچھی ہے اور جناب اب بات ہے کہ اگر ہم ایران میں جائیں تو سیم لے کہاں سے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ کو سیم لینی ہے تو سیم آپ کو وہاں سے لینی ہے جہاں پر آپ کو ایک دو دن ٹھہرنا ہے یعنی بہت سے دوست آپ نے ان کی شکایت بھی سنی ہوگی کہ میں دوہزار کی سم مل رہی تھی پھر تیسی جگہ گیا تو وہاں پہ ہزار کی سم مل رہی تھی یہ شکایت بھی آپ نے سنی ہوگی اور بہت دفعہ یہ بھی سنا ہوگا کہ میری سم ایکٹیو نہیں ہوئی اور دوسرے شہر میں دوسری سم میں نے لے لی تو یہ شکایت اگر ان شکایت سے آپ کو بچنا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کبھی کبھی کچھ گھنٹے لگ جاتے ہیں سم کو ایکٹیو ہونے میں اور اگر ایکٹیو نہیں ہوتی تو واپس اسی شاپ والے کے پاس آپ کو جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لازمی ہے کہ آپ کہیں بھی سفر میں راستے میں سم نہ لیں کسی شہر میں جب آپ جا کے رکے تو وہاں پر ہی اپنی سم لیں اور اسی شہر میں آپ کو جہاں پہ ایک دو دن رکنا ہے وہاں سے سم لیں تاکہ اگر سم آپ کی ٹائم پہ ایکٹیو نہیں ہوتی تو پھر آپ واپس جا کر اسی بندہ سے اس سم کو ایکٹیو کرا لیں اور آپ آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو شکایت ہوتی ہے کہ مجھے کہیں سے کتنے کی سم مل رہی تھی کہیں سے کتنے کی سم مل رہی تھی تو جناب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایمٹین کی سم لیتے ہیں ایران سیل کی سم لیتے ہیں تو اس کی سپیشلٹی یہ ہے کہ ایمٹین والے جو ہوتے ہیں وہ وزیٹرز کے لیے ایک الگ سم جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں الگ سم یعنی آپ کے پاس تین قسم کے پیکیجز ہوتے ہیں اگر آپ سم لے رہے ہیں جس وقت تو آپ کو اس وقت بتائے بھی جاتے ہیں کہ آپ کے پاس تین آپشن ہے آپ کون سی سم لینا چاہتے ہیں یعنی اس میں پیکیج کون سا ہونا چاہیے تین پیکیجز ہوتے ہیں سم کے ایک ہوتی ہے وزیٹرز سم ون جو کہ یقینا پریپیڈ ہوتی ہے اور تیس دن کے لیے یہ ویلنڈ ہوتی ہے اس میں پینتالیس منٹ آپ کو ملتے ہیں اور ون پوائن فائیو جی بی اس میں آپ کو انٹرنیٹ کا ڈیٹا ملتا ہے یہ سم آپ کو تقریباً پاکستانی نو سو روپے کے قریب مل جاتی ہے اور اس کے بعد دوسری جو سم ہے وہ ہے وزیٹرز سم ٹو جو ہے وہ بھی پریپیڈ ہے اور اس کی ویلنڈی بھی تیس دن ہوتی ہے تیس دن اس لیے جناب کیونکہ آپ کی جو ویزا ہوتی ہے وہ تیس دن کے لیے ہوتی ہے اور تیس دن کے بعد یہ جو سم ہوتی ہے آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے اس میں آپ کو ایک سو ساٹھ منٹس ملتے ہیں کال کرنے کے لیے یعنی لوکل جو منٹس ہیں وہ ہیں اور اس کے علاوہ آہ 3 جی بھی آپ کو اس میں ڈیٹا ملتا ہے اور یہ جو سم ہے وہ تقریباً آپ کو آہ بارہ سو کے یا تیرہ سو کے قریب آپ کو پاکستانی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد آتے ہیں وزیٹرز سم ٹری وزیٹرز سم ٹری بھی پریپیڈ ہوتی ہے اور تیس دن کے لیے والیڈ ہوتی ہے اس میں دو سو پچاس منٹ ہوتے ہیں یقیناً یہ آہ لوکل منٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کے کام کے نہیں ہوتے لیکن اس میں جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ پانچ جی بھی ڈیٹا ہوتا ہے اور یہ سم تقریباً آپ کو اٹھارہ سو کی پڑ جاتی ہے تو یہ تین سم آپ کو ایمٹین کی طرف سے وزیٹرز کو ملتی ہے آپ کی مرضی ہے آپ ان میں سے کوئی بھی سم لیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ سم ون لیتے ہیں اور پیمنٹ جو ہے وہ آپ بھر لیتے ہیں سم ٹری کی تو یہ مسئلہ بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے ریٹس میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے اور یقیناً جو کرنسی ہے وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ڈالرس کی یورو کی یا ایرانی جو کرنسی ہے اس سے ساف سے اوپر نیچے ہوتی ہے تو آپ کے جو پیسے ہیں اس میں بھی فرق آ جاتا ہے تو یہ ریٹس آپ کو یاد رکھتے ہیں اس کی قریب ہی آپ کو یہ سم مل جاتی ہے اب باتیں ہیں آگے کہ یہ جو سم ہے اس کا ڈیٹا اگر ختم ہو جائے اس کا بیلنس اگر ختم ہو جائے تو جناب آپ کے پاس تین اپشن یہاں پہ ہوتے ہیں سب سے جو بیسٹ اپشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی شاہ پر جا کر لوڈ کروائیں یا پھر وہ پیکیج کروائیں وہ آپ کو پیکیج بھی بتا دے گا بہت سارے پیکیجز ہیں کچھ پیکیجز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہی سب سے ایزی آپ کے لیے اپشن ہوتا ہے جس طرح ہم یہاں پر شاہ پر جا کر لوڈ بھی کروائیتے ہیں اور کبھی کبھی وہاں سے پیکیجز بھی کروائیتے ہیں تو وہاں پر بھی بلکل اسی طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا اپشن آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے واؤچر خریدنے کا واؤچر آپ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جو پیکیج کرنے والے ہیں اس کا جو جو ریٹ ہے وہ کیا ہے اسی حساب سے آپ واؤچر خرید کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے فون میں لوڈ کرتے ہیں لوڈ کرنے کا جو واؤچر کا طریقہ ہے وہ رائے ہیں جو اسٹار وون فور وون اسٹار اور نمبر کوٹا ہے جو طریقہ سے سولہ نمبر ہوتے ہیں بھارے بھی ہوتے ہیں تیرہ بھی ہوتے ہیں چودہ پندرہ اور ٹھالہ کے بھی ہوتے ہیں یہ پہی لیے وہ ڈالیں گے اور اس کے بعد آپ بٹن ، دبائیں گےholوں extract نمبر میں Choice K descendants اگر آپ کو پیکیجز کرنے ہیں کی اس کے لئے فیکی Protestant censure ۔ ملائیں گے اور جیسے ہی اس طرح ٹرپل فائیو ہیش آپ ملائیں گے تو اس کے بعد ایک دوسرا منو آ جائے گا جس میں آپ کے پاس بہت سارے اپشنز موجود ہوں گے جس میں ہی آپ کے جو ڈیٹا پیکجز ہیں وہ بھی ہوں گے وہ آپ وہاں سے کر سکتے ہیں تیسرا اپشن جناب آلان کا ہوتا ہے جو کہ یقیناً آپ کے لیے مشکل ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ لوگ جن کے پاس جو ٹریول کارڈ ہوتے ہیں مہا کارڈ ایران کے یقیناً آپ کا جو بینک اکاؤنڈ ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ یا پھر جو کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں وہ تو وہاں پر کام کرتے نہیں ہیں تو اس لیے وہاں پر آپ کے پاس اگر کوئی پریپیڈ کارڈ موجود ہے تو وہاں سے آپ بالکل ریچارج کر سکتے ہیں اسی سم سے اگر آپ پاکستان کارل کرنا چاہے تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ویزیٹر سم جو ون ہوتی ہے اس میں چار ہزار تمان کا بیلنس ہوتا ہے ویزیٹر سم جو ٹو ہوتی ہے اس میں چودہ ہزار تمان کا بیلنس ہوتا ہے اور ویزیٹر سم جو ٹری ہوتی ہے اس میں بائیس ہزار تمان کا بیلنس ہوتا ہے تو اسی حضرت ہے اگر آپ انٹرنیشنل کارل کرنا چاہے یعنی پاکستان اگر آپ کارل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں اور اگر واؤچر آپ خریدنا چاہے تو واؤچر خریدنے کے لیے آپ کسی بھی موبائل شاپ پر جا سکتے ہیں اس کے علاوہ مارکیٹ جو ہوتی ہے وہاں پر مختلف قسم کے جو سپر مارکیٹ ہوتی ہیں وہاں پر بھی آپ یہ کارل خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بک اسٹراز جو ہوتے ہیں آہ نیوز پیپر شاپ جو ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ بلکل واؤچر خرید سکتے ہیں اگر آپ اس کے علاوہ بھی انٹرنیٹ پیکجز خریدنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے آپشن موجود ہیں اگر آپ ایسا کچھ کام کرتے ہیں یوٹیوب پر کام کرتے ہیں یا کسی اور یا زیادہ ڈیٹا آپ کہیں پر بھیجنا چاہتے ہیں اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دو بجے کے بعد اگر انٹرنیٹ یوز کریں گے تو آپ کو جو پیکجز ہیں وہ بہت ساستے پڑھتے ہیں اگر آپ دن کے وقت یوز کرتے ہیں تو آپ کو کچھ مہنگے پڑھتے ہیں مزید اگر آپ پیکجز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا ٹرپل فائیو ہیش پر آپ دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا معلوماتی ہوگا آپ کے لیے اگر کوئی کمی پیشی ویڈیو میں رہ گئی ہو معلومات میں رہ گئی ہو تو آپ بلکل کمنٹ کر سکتے ہیں میں کوشی کرتا ہوں جلد سے جلد آپ کا جواب دینے کی اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اور بیل کا آئیکن بھی ضرور دبائے گا آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ